موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمع اللہ تعالی نے ہم سب کو پوری دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لئے بھیجا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں گا تو میں اللہ کو راضی کون کرتا ہے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اور اس دنیا کے پیچھے وہ کون ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے مر جاتے ہیں اب اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ ہمیں تو علم ہے نہیں تو اللہ نے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیج اور سب سے آخر میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا آپ سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا ابو حریرہ کہ یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے اس کا جواب ہے چالیس سال کی عمر جو مشہور ہے اور کتاب سے جواب حساب جوڑ کے وہ ہے چالیس سال چھ مہینے دس دن چاند کے لحاظ سے محرم سفر چاند کے لحاظ سے جب ہمارے نبی پاک چالیس سال چھ مہ دس دن پیر کی رات اکیس رمضان غار حرا جبریل نے آ کر آپ کو خوش قبری سنائی تو سادہ جواب یہ تھا کہ ابو حریرہ چالیس سال کے عمر میں نبوہ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا آدم علیہ السلام کی نسل سے تو ہمارے نبی ہیں اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم کے لیے مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ لیا اچھا کب بنایا بھی تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ اتنے سال اور اتنے مہین ٹائم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وجود وقشا ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین پڑی دنیا کو بنوئے کتنے سال ہوئے ہیں یہ سائنسدانوں کی بات ہے پچیس سے تیس عرب سال ہوئے ہیں تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے تو پچیس سے تیس عرب سال سے یہ کائنات بنی ہیں اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر اسی کو لے لیں پچیس عرب سال تیس عرب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے جب زمین آسمان سورة چاند ستارے سیارے جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانے مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم تو اب سورة یاسین شروع کیسے ہوتی ہے سورة یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے دل نکال دو تو آدمی ختم آجاتا ہے سورة یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے جب پہلی تین سطروں کی وجہ سے پہلی تین سطروں کی وجہ یہ پہلی تین سطروں کا جو مضمون ہے پورے کہیں بھی نہیں ہے صرف یہیں ہے اگلی ساری سرعی آسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے وہی احکام ہیں وہی حلال حرام ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے جیسے پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی ناموں سے پوکارت ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے کبھی پھول کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے مخلف نام دیتی ہے تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھیں میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح قاتم ابو القاسم طاہا یاسین یاسین میری بات ذہن میں رہے گی یاسین میرے نبی کا نام ہے طاہا میرے نبی کا نام ہے یاسین اس کے علاوہ مزمل مدفر شاہد مبشر نذیر دعی للہ سراج منیر عزیز حریص رعوف رحیم رحمت للعالمین بشیر و نذیر یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالی نے اطاف فرمائے ہیں اس میں ایک نام ہے یاسین اب زمین آسمان بنے نہیں اس سے ہزار سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلیم یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے موجود ہے اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلیم وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے وہ آ چکا ہے وہ سامنے ہے اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین آپ میرے آلی شان رسول ہیں علاصرات المستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ تین جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کیونکہ رسالت نکال دو تو پیشے تو کفر ہی کفر ہے تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا پیار کیا جب آدم علیہ السلام اور امہ آجان کا نکاح ہوا جنت میں حاوہ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو ہم بھی مہر اس وقت سے چلا تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ دروشری پڑھ دو یہی اس کا ماہ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے معبوب پہ ایک دفعہ دروش پڑھ دے بس یہ مہر ہے تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ دروش پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارے وقت اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک آلی شان نبی کا امت ہی بنایا سب کی نبوت آئی اور چلی گئی آئی اور چلی گئی آئی اور چلی گئی یہ جو ڈی پیو ہے ڈی سیو ہے آتا ہے اس کی نیم پلیئڈ لگتی ہے جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیئڈ لگ جاتی ہے آپ میراج پہ تھے اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا دعود علیہ السلام کو لوہہ نرم کر کے دیا سلمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کا موجزہ دیا میرے لئے کیا ہے فَمَا ذَا جَعَلْتَ لِي تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے معبوب اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَئِتُكَ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ کُلِّ میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا آپ کو میں نے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے جدا نہیں ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو بولو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا ابراہیم بھی لگا اور اسماعیل بھی اور اسحاق بھی یعقوب بھی یوسف بھی موسی بھی حارون بھی یوشہ بھی یونس بھی یحیہ بھی زکریہ بھی داوود بھی سلمان بھی سارے نام جیسے ٹرانسفر ہو گیا چلو جی پلیٹ بدلو نہیں آگیا ٹرانسفر ہو گیا چلو بھی پلیٹ بدلو نہیں آگیا اللہ نے کہا میرے محبوبہ و جی جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے لا الہ الا اللہ محمد اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو جدا نہیں ہو سکتا پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی اللہ کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں محمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں احمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں علماء کہتے ہیں کہ جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں چونکہ وہ نکتے کے موتا ہے اور جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں چونکہ ان کو نکتے کی ضرورت کوئی ہے تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نکتے والا حرف نہیں اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے محمد و احمد کوئی نکتہ نہیں دوسری مناسبت اللہ کے نام میں چار حرف ہیں محمد میں اللہ نے چار حرف رکھے میم ہا میم دال تو اللہ نکتہ کوئی نہیں محمد احمد نکتہ کوئی نہیں اللہ چار حرف ہیں محمد اور احمد چار چار حرف ہیں یہ بارہ ہوگی جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں اسے طول کے ہمیں دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو میں نہیں دیا کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اب اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی وقشش کرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہو زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے چودہ سو انتالیس سال ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے محفوظ ہے قرآن کی طرح لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے کیوں؟ کیونکہ مقامت تک نمونہ آپ کی ذات تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے عیسی علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائی سے لے کر اور دنیا سے جانے تک یہ ہر چیز موجود ہے اس کے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ ہے نصف اللہ کے نبی سے ملتے ہیں ہم تو راجپوت سے مسلمانوں میں بدنے کیڑی پیڑی مسلمانوں پیچھے ہندو تھے سکھتے وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں دوسرے ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑی آدم علیہ السلام تک ہے باقی کسی کی بھی نہیں وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمان بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحذ بن زهر بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام میرے نبی کی میں نے گھوٹ کی میں بیان کیا پرانی بات میں نے پیڑی سنائی اگلے دن کوئی آٹھ بجے دو دوست آگئے بھاگے بھاگے کہ جی وہ کچھے سے ڈاکوں کا سردار آپ کو ملنے آئے میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں مجھ سے کہا لیں جی آپ کو ملنا چاہتا میں نے کہا بھولا لوں تو وہ آگے چھوٹا سا قد تو آکے وہ ملا بڑی عقیدت سے تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زمان تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی وہ اردو جانتا نہیں تھا اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے تو وہ کہنے لے گا سائن مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا اشکر ہوں ہم انہوں نے رونا شروع کر تو سنجھو نبی در پیڑی سنا اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر لی پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا پھر اس کے سیاتھیوں نے اس کو قتل کر لیا وہ نے موت قبول کی پھر اس نے دوبارہ انہوں راستی صرف نبی کے پیڑی سنکے انہوں نے کہا سائن میری توبہ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ایک عظیم و شان ہستی سے نوازہ ہے ایک واقعہ سونا تو آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک بددو یعنی دیہت اوٹ پہ جا رہا تھا گوہ کو گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں گوہ گوہ ہی کہتے ہیں ہاں گوہ ہی عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا گوہ کو رسی سے کھولا مری ہوئی تھی اور آپ کا سامنے ایسے پھینک دی کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا جانور تو زندہ نہیں بولتا ہے تو مردہ کہاں سے بولے گا تو ایسے کھڑا اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا سبحان اللہ آپ نے کہا یا ضب اے گو تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئیں اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیلی اس نے کہا لبیک و سعدائک یا زین من وافیوم القیام اس نے کہا میں حاضر لبیک میں حاضر سعدائک میں حاضر میرا بخت جاگ اٹھا آج مجھے دو جہان کے سردار نے بلائے ہے آپ کو ٹائٹل کہہ دیا وہ بتانا چاہتا یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے سبحان اللہ قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک تو اب وہ کیا کہہ رہی میں حاضر میری سعادت اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے آپ اس کو خوبصورت بنا دیں تو بدون ایسے آنکھ ہیں